پرشن کیا میں روزے سے ہوں کہنا صحیح ہے یا اے اللہ میں روزے سے ہوں اور ان دونوں کے بیچ کیا انتر ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے وال اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اتہوہ یعنی روزے دار روزے کی حالت میں اشلیل و اششت باتیں نہ کرے تتھا اگیانتہ و مرکتہ کے کام نہ کرے اور یعنی کوئی ویقتی اس میں لڑائی جھگرا اور اگر کوئی ویقتی اس سے لڑائی جھگرا کرے یا اس سے گالی گلوج کرے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں اسے بخاری حدیث سنکھیا 1894 اور مسلم حدیث سنکھیا 1151 نے دیوائد کیا ہے ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی کوئی ویقتی اس سے لڑائی جھگرا کرے یا اس سے گالی گلوج کرے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں کے بارے میں دو کتھن ہیں پہلا کتھن وہ اس ویقتی سے جو اس کے ساتھ گالی گلوج اور لڑائی جھگرا کرنا چاہتا ہے کہے گا میں روزے سے ہوں اور میرا روزہ مجھے تمہیں جواب دینے سے روکتا ہے کیونکہ میں اپنے روزے کو اب شد اور جھوٹ بات سے بچاتا ہوں مجھے یہی آدیش دیا گیا ہے یعنی ایسا نہ ہوتا تو میں اپنے لیے ویسے ہی بدلہ لیتا جیسے تُو نے مجھے کہا ہے اپنے دل میں اپنے آپ سے کہے گا ہے میرے نفس میں روزے سے ہوں اس لیے گالی گلوج کا اتر دے کر تیرے کروڑ کو شانت کرنے کا کوئی اپائی نہیں ہے وہ اپنے کتھن میں روزے سے ہوں کو پڑکٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس میں دکھاوا پایا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کے کرم کے بارے میں پتا چل جائے گا کیونکہ روزہ ایک ایسا کام ہے جو پڑکٹ نہیں ہوتا ہے اور اسی لیے اللہ روزے دار کو اسنکھ پرتفل دیتا ہے پربل ویچار یہی ہے کہ اسے زبان سے کہا جائے گا کیونکہ زبان سے بولنا ہی کہنے کی سچائی ہے نووی رحمہ اللہ نے کہا ایک کتھن یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے گا اور جس نے اس کے ساتھ گالی گلوج کی ہے اسے سنائے گا شاید وہ اس سے باز آ جائے کتھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اسے اپنے دن سے کہے گا تاکہ وہ گالی گلوج کرنے سے بچا رہے ہیں اور اپنے روزے کو سرکچت رکھے اور پہلا کتھن ادھک اس پشت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا صحیح درشتی کونیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے گا جیسا کہ حدیث سے پتا چلتا ہے کیونکہ سامان تح قول زبان سے ہی ہوتا ہے یعنی سامان روپ سے کہنے کے شبد کا مطلب زبان سے کہنا ہوتا ہے لیکن جس قول ارثات کہنے سے ابھی پرائی دل میں کہنا ہوتا ہے تو وہ مقید پڑتی بندہاتمک یا سشرت ہوتا ہے جیسے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کہنا جس کے بارے میں اس کے دل نے بات کیا پھر فرمایا جب تک وہ نہ بولے یا اس کے انسار کارج نہ کریں اس لیے سامان نے قول کیول وہی قول ہوتا ہے جسے سنا جاتا ہے جب وہ اپنی زبان سے کہے گا میں روزے سے ہوں تو وہ اسے جواب دینے سے رکنے کا اپنا عذر ارثات بہانہ اسپشت کرے گا اور یہ اس ویقتی کو روکنے کا ادھک کارن ہوگا جس نے اس کے ساتھ آکرہ مقتہ کی شروعات کی ہے منہ جو سننا سے ادھرن سمابت ہوا حدیث کے شبد اور اس کے کارن کو دیکھتے ہوئے جو کی پرتی دویندی کو سمبودت کرنا اور سچت کرنا ہے تاکہ وہ رک جائے اس لیے میں روزے سے ہوں کہ شبد پر بس کرنا سروچت ہے لیکن اللہم اے اللہ کے شبد کی وردی کرنے سے ارث نہیں بدلتا ہے بلکہ اس پر اللہ کو گواہ بنانے سے اس کی بات مضبوط ہو جاتی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویقتی کو اتر دینے کے سمان ہے جس نے آپ سے اسلام کے نیموں کے بارے میں پوچھا تھا تو اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنے والا ہوں اور پوچھنے میں سخت لہجہ اپنانے والا ہوں اس لیے آپ اپنے دل میں مجھ پر ناراض نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارا دل چاہے پوچھو اس نے کہا میں آپ کو آپ کے رب اور آپ کے پہلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو سب لوگوں کی اور رسول بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہاں اسے بخاری حدیث سنکھیا سکس تھیلی نے روایت کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا آپ کا کتھن اے اللہ ہاں اس میں اتر ہاں شبد کے ساتھ پوڑا ہو گیا اللہم اے اللہ شبد کا علیک اس سے برکت پراب کرنے کے لئے کیا گیا مانو کی آپ نے اس میں اپنی ستتا کی پشتی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھک گیان رکھتا ہے